السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے حارث انہ ساعتک سمینتن وجمیلتن بسم اللہ الرحمن الرحیم حارث کے رائے انہ ساعتک سمینتن وجمیلتن بے شک تمہاری گھڑی ساعتن یہاں پر گھڑی کا ترجمہ کریں گے انہ کا اسم ہے اس لئے ساعتہ اس پر زبر ہے اور انہ کی خبریں سمینتن وجمیلتن دونوں خبر ہیں تو اس لئے وہ دونوں کیا ہیں مرفو ہے بے شک تمہاری گھڑی قیمتی ہے سمینتن بولتے ہیں قیمتی ساس ہے اور یہی اگر سین سے ہوتا تو سمینتن کا مطلب ہوتا ہے موٹا وہ جمینتن اور خوبصورت ہے کہ تمہاری گھڑی بڑی قیمتی اور بڑی خوبصورت ہے بڑی کا ترجمہ کریں گے کیونکہ بات چل رہی ہے انہ میں آپس میں تو بات کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے تمہاری گھڑی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی قیمتی لگ رہی ہے مینہ اوہا مینہ ان بولتے ہیں ڈائل جو اس کے اندر کا ڈائل ہوتا ہے نا یعنی جس میں سوئیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور نمبرز لکھے رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈائل کہ اس کا ڈائل جمیلن بڑا خوبصورت ہے ٹھیک ہے مینہ ان مذکر ہے اس لئے وہ جمیلن اس کے خبر مذکر آئی ہے وعقاربوہا اور اس گھڑی کی سوئیاں اقربن دیکھیں بچھو کے معنی میں بھی آتا ہے اور اقربن سوئی کے معنی میں بھی آتا ہے سوئی جو گھڑی کی سوئی ہوتی ہے اس کی جمعہ عقارب اس کی سوئیاں دقیقتن یہ بڑی پتلی ہیں دقیقتن باری پتلی اس کی سوئیاں بڑی پتلی ہیں موٹی نہیں ہیں اور پتلی سوئی والی گھڑی زیادی سی باتیں اچھی لگتی ہے وغطا اوہا اور اس کا ڈھکن جو اوپر کا شیشہ وغیرہ ہوگا وہ ڈھکن نظیفن بڑا ساف ہے ایک ساف سدھری گھڑی ہے ڈائل بھی خوبصورت ہے سوئیاں بھی باریک ہیں اور اوپر کا شیشہ ڈھکن جو ہوتا ہے دقیقتن کو بولتے ہیں یعنی اس کا ڈھکن کیا ہے شیشہ ہے اس کا شیشہ پڑا ساف ہے بکم اشترائی تہا کتنے کی خریدی ہے بھائی سے بکم کتنے کی یعنی کتنے روپے کے ذریعے یہ باہ لگے کم یعنی کتنے والا ہے بکم کتنے کی اشترائی تہا تُو نے خریدی ہے اشترائی تہا واحد مزتر حضر کا سیغا ہے ہاں اس گھڑی کو یا سعید اے سعید یا سعید کتنے کی تم نے یہ خریدی ہے سعید سعید کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدی وریدی نہیں ہے مجھے تو گفتیں ملیے ہیں اہدا اہدا یہودی ہدیہ کرنا اہدا گفت کی ہے ہدیہ کی ہے ہاں ہاں مطلب گھڑی کو علیہ مجھے کہ اس گھڑی کو مجھے ہدیہ کی ہے مجھے گفت دی ہے کس نے فائل آگے ہے اخی القبیرو میرے بڑے بائن ہیں دیکھیں اخی مضافلہ ہے ضمیر کی طرف لیکن اخی کی صفت القبیرو ہے اور یہ صفت ہے تو یہ ظاہر سے بات ہے یہ آپ نے معرفہ رہا ہے کیونکہ اخی بھی معرفہ ہے کیونکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے اور جو بھی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اس لئے اس کی اس کی صفت بھی معرفہ ہے یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ اب یہ عربی گرامر کی ویڈیوز میں آپ کو بتا دیں گے وہاں سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ گفت کیے اس گھڑی کو مجھے میرے بڑے بھائی نے وَأَخْبَرَ اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھائی نے نی مجھے وَأَخْبَرَنی اور ان بھائی نے یعنی میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا اَنَّهُ کہ انہوں نے یعنی بھائی نے اس طرح خریدی ہے واحد مذکر غائب کا سکھا ہے اس طرح کہ انہوں نے خریدی ہے ہاں اس کو یعنی گھڑی کو بی بی مطلب بدلے میں ٹھیک ہے سلاسینہ تیس روپیتن روپیے کہ انہوں نے اس کو تیس روپیے کے بدلے میں خریدی ہے تیس روپیے کی اب باقہ ترجمہ کر لیں گے ہم کی کہ انہوں نے اس کو تیس روپیے کی خرید لی ہے وَسَاعَتُكَبْ بِكَبْ اور تمہاری گھڑی کتنے کی ہے وہ والی گھڑی جو انسی جو ہے خراب ہو گئی تھی جو رک گئی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے ساہیر وَسَاعَتُكَبْ اور تمہاری گھڑی بِكَمْ کتنے میں ہے کتنے کی ہے باقہ ترجمہ کی کر رہے ہیں ہاں اس سے یعنی بھئی تمہاری گھڑی سے میری گھڑی سستی ہے فَا تو اِنَّ بے شک ہاں وہ گھڑی تو بے شک وہ گھڑی بھی بدلے میں ہیں عشرین روپیتن بیس روپیے کے میری کے بے شک وہ تو بیس روپیے کی ہے قد اہدہ ہاں اس کو بھی گفت میں ملی ہوگی قد اہدہ ہدیہ کی ہے ہاں اس کو یعنی گھڑی کو علیہ مجھے جس کو ہدیہ کرتے ہیں اس پر علیہ لے کر آتے ہیں اس سے ہمیں یہ بات پتا چل گئی کیونکہ اوپر بھی علیہ لے کر آتے ہیں نا علیہ یہاں پر بھی علیہ کہ اس کو ہدیہ کیے مجھے کس نے عمی میرے چچانے عمون بولتے ہیں چچانے انکل کہ اس کو مجھے میرے چچانے ہدیہ کیے کب لم ما رجا جب وہ لوٹے تھے من السفر سفر سے سعودی عوضی سے کہیں سا آئے ہوں گے سفر سے تب انہوں نے وہ مجھے ہدیہ کی دی سعید سعید کہہ رہا ہے ان الساعت لازمت بے شک گھڑی تو بہت ضروری ہے لازمت ضروری ہے فیادہ زمانی زمانے میں گھڑی ہونا بہت ضروری ہے کیوں فا کیونکہ فا قدر جمعہ ہم یہاں کریں گے کیونکہ یا تو کیونکہ بس ساعت گھڑی کے ذریعے سے یعرف تلمیز طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے طالب علم پہچان لیتا ہے معاد مدرساتی مدرسے کی ٹائمنگ معاد بولتے ہیں جو وقت مقررہ ہوتا ہے یعنی آٹھ بہے کے جیسے مدرسہ ہیں اس کو ٹائمنگ بولیں گے مدرسے کی ٹائمنگ وہ جان لیتا ہے و اور بس ساعت گھڑی کے ذریعے سے یعرف المسلم ایک مسلمان پہچان لیتا ہے اوقات الجماعت والسلوات جماعت کے اوقات دیکھیں مضاف مضاف علیہ ہیں اوقات جماعت اوقات پہ زبر ہیں کیونکہ وہ یعرف کا مفعول ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف کا عراب چینج ہوتا رہتا ہے یہاں پر دیکھیں اوق عراب چینج ہو گیا اوقات والسلوات اور نمازوں کے اوقات والسلوات نماز نمازوں کے اوقات پہچان لیتا ہے حارس حارس کے رائے نام جی جی اس پر غور کی دیکھیں کانا فعل مزارے پر لگا ہوا ہے ترجمہ ہم کیا کریں گے میں لیٹ ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا یعنی کوئی ایسا کام جو زمان ماضی میں لگتار ہوا یہ تو نہیں کہیں کہ میں لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ایک بار کی بات نہیں ہے اکثر اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا ہر اس کے ساتھ میں لیٹ ہو جاتا تھا تاخرہ تاخرہ پیچھے رہ جانا لیٹ ہو جانا میں لیٹ ہو جاتا تھا مدرسے کی ٹائمنگ سے آٹھ بجے کا اگر مدرسہ ہے تو مجھے ساڑھ ساڑھ آٹھ بج جاتے تھے مدرسے کی ٹائمنگ سے میں لیٹ ہو جاتا تھا کبھی 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 بلکہ بلکہ دنوں میں یہ تو مدرسے کے بارے میں بتایا اب بتا رہا ہے نماز کی جماعت کے بارے میں کی جماعت میں مجھ سے چھوڑ تفوتو یہ تفوتو سے پہلے بھی گویا کیا ہے کانا ہے اور چھوڑ جاتی تھی کیونکہ جماعت مونس ہے اس لئے تفوتو یہ مونس لے کر آئے واحد مذکر واحد مونس غائب کا سیغہ اور چھوڑ جاتی تھی نی مجھ سے کیا اس کا فائل آگئے الجماعت دیکھ الجماعت ہونا چاہیے یہاں پر کیونکہ وہ تفوتو کا فائل بنے گا الجماعت بلکل غلط ہے ایک دم اس کو اب اپنی کتاب میں صحیح کر سکتے ہیں وَتَفُوتو اور چھوڑ جاتی تھی نی مجھ سے الجماعت جماعت احیانا کبھی کبھی احیانا جماعت حین کی کبھی کبھی مجھ سے جماعت بھی چھوڑ جاتی تھی وَلَاکِن اور لیکن مُنزو شترائی تُحا جب سے میں نے اس کو خریدا ہے مُنزو مان آتے ہے س ایسی منزو کے معنی میں بھی س آتے ہیں مُنزو مُزدو وَڈ یہ بھی حرف جر میں آتے ہیں حرف جر مانے جاتے ہیں لیکن جب سے میں نے تو مُنزو کا ترجمہ کر رہے ہیں جب سے شترائی تُح میں نے خریدی ہاں اس گھڑی کو کہ جب سے میں نے اس گھڑی کو خریدا ہے لَمْ اَتْأَخَر میں لیٹ نہیں ہوا دیکھئے فیل مُزارے پر لَمْ لگایا تو ہمارا ترجمہ فیل ماضی میں ہو جائے گا تو میں لیٹ نہیں ہوا انہی مدرسہ تھی مدرسے سے وَمَا فَاتَت اور نہیں چھوٹی دیکھئے یہ ماضی پر مان گیا ہے یہ بھی اسی طرح لَمْ اَتْأَخَر وہ لَمْ فیل مُزارے پر لائے اور یہاں پر مَا فیل ماضی پر فاتت فاتہ فاتو فاتت دیکھئے فاتت کا فائل آگے ہے جماعت انہیں دیکھئے اسی لئے دیکھئے یہاں پر تو ہے نا پیش تو وہاں بھی پیش ہی ہونا چاہیے اور مجھ سے نہیں چھوٹی وَمَا فاتت اور نہیں چھوٹی نہیں مجھ سے جماعت ایک بھی جماعت دیکھئے اوپر تو وہ کیا لے کر آئے تھے معرفہ لیکن یہاں پر نگرہ لے کر آئے ہیں خوب بلکم کونفرینس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ایک بھی جماعت اگر مجھ سے چھوٹی ہو جب سے میں نے یہ گھڑی خریدی مجھ سے نہیں چھوٹی سعید سعید کرائے اچھا اجازت چاہوں گا اچھا اجازت تو یہی بولتا ہے کہ میں اجازت چاہوں گا تو یہ ورد آپ یاد کر سکتے ہیں کہیں آپ کسی دوست کے آؤں تو آپ یہ عربی میں اس بارہ بجے اس بجے اس نتہ آش بارہ اس نتہ آش بولتے بارہ کو ٹرین کا ٹائم بارہ بجے دیکھیں میرے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائمنگ کاؤنٹنگ جو بھی ہوتی ہے تو اگر اس کے اندر واو آجاتا ہے اس میں پلس کرتے ہیں اور اگر اللہ آجاتا ہے تو ٹائم ہو گیا جارہ بج پچاس منٹ گوڑ اور ٹرین کی ٹائمنگ کی آئیں جارہ بج پچاس منٹ ہے یعنی بارہ بجے ہیں بارہ بج میں دس منٹ کم اتنا ٹائم ہے لائس نہیں ہے الان ابھی رائٹ ناؤ یعنی ابھی کیا ٹائم ہو آئے ابھی نہیں ہے مگر دس اور آدھا ساڑھے دس ہی تو بجے ہیں یعنی بیس منٹ ہے وہ بیس منٹ کو بھی یہی بتا رہے ہیں ساڑھے دس ہی تو بجے اچھا وَلْمَحَتَّتُ قَرِيبَ تُم مِم زیادہ ہے فَلَيْسَ الْآَنَ إِلَّا عَشْرٌ وَنِسْفُن تو نہیں ہے ابھی مگر دس بجے اور آدھا یعنی ابھی ساڑھے دس ہی تو بجے ہیں آدھا نصفن بولتے آدھے گھنٹے کو تیس منٹ کو آشْرن بولتے دس بجے کو کہ ابھی تو ساڑھے دس ہی محطہ تو قریب ستیس قریب مونس مونس کی میچنگ ہو رہی سعید کہا نام ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے وقت بہت ہے ولیکن لی شغل مجھے کام ہے لی مجھے شغل کام ہے لیکن مجھے کام ہے شسو کی بازار میں شغل یہ نکر آیا ہے اس کا مطلب تھوڑا زیر کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہے عربیتی حالانکہ کیا ہے عربیتی یہ فیل مزارے ہے فیل مزارے اس پر زیر کی تھوڑا غور کیجئے اس کے وقت بتا دیں اب غور کر لیجئے ولم عربیتل حوائج الالآن عربیتل دیکھیں چلیے میں بتا دیکھتا ہوں دیکھیں لم کیا ہے لم حرف جازم ہے یعنی وہ فیل مزارے کو جزل دیتا ہے جن کے آخر میں پیش ہے واقعی نونے ارابی گرا دیتا ہے تو ربطہ عربیتو عربیتو تھا تو لم عربیت ہو گیا لم عربیت اور جب سکون والے لیٹر کو اگلے والے میں جوئن کرتے ہیں تو پھر اس پر زیر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر زیر آ گیا ربطہ عربیتو مطلب پیک کرنا باندھنا ولم عربیت اور میں نے نہیں باندھا نہیں پیک کیا الحوائی یا سامان حوائی جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے جو سفرمات میں لے جاتا ہے اور میں نے ضرورت کا سامان پیک بھی نہیں کیا الان ابھی تک ابھی تک میں نے ضرورت کا سامان بھی پیک نہیں کیا مجھے بزار پر تھوڑا سا کام بھی ہے ٹھیک ہے تو ہر اس کے رہے علی برکت اللہ ٹھیک ہے اللہ کی برکت میں اور اللہ کی حفظ و امان میں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں یہ دعا ہے اس کا ترجمہ ضروری نہیں کہ آپ مردو میں کریں علی برکت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سلام لگتا ہے سعیل نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ہم بھی آج کی ویڈو کا یہ سیئی ان کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلای کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ